بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے جو ریسیپی لے کیا ہی ہوں وہ ریسیپی ہے دہی بندیوں کی دہی بندیاں بھی بنائیں گے ہم آج اور دہی بڑے بھی بنائیں گے سب سے پہلے تو ہم ریسیپی کی طرف موف کرتے ہیں تاں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی سٹارٹ کی جائے اور آپ نے یہی ریسیپی سٹیپ بے سٹیپ سارے انکریڈینٹس کو دیکھ لینا ہے اور اگر آپ نے اس سے زیادہ بنانی ہو بندیاں یا بڑے تو آپ نے اسی کونٹیٹی کو ڈبل کر دینا ہے یہ میں نے ایک کپ یہاں پر بیسن لے لیا ہے اور بیسن میں اس طرح میں نے جالیو کے اندر سے اچھی طرح سے چھان لیا ہے تاں کہ اس کے اندر سے کوئی بھی لمز کوئی بھی گھٹلی کوئی کچھ بھی نہ رہ جائے اس طرح سے آپ اس کو اچھی طرح سے چھان لیجیے تاں کہ اس کے اندر سے سب نکل جائے اور یہ میں نے یہاں پر جو لیا ہے ایک چمچ ایک چوتھائی میں نے یہاں پر لیا تھا آٹا جو کہ گھر میں آم گندم کا آٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں نے جو نمک اس میں ڈالا ہے میں نے 1 4ھ ٹی اسپون میں اس میں نمک کو ایڈ کیا ہے 1 4ھ ٹی اسپون میں اس میں جوواین کو ایڈ کیا ہے 1 4ھ ٹی اسپون میں اس میں میتھا سوڈا ایڈ کیا ہے جس ساری چیزوں کی جو چھوٹی چیزیں میں نےi passer ek نمک اجوائن meک soda ان سب کی کا پانچی میں نے سیف رکھی سیم رکھیے 1 4ھ تاکہ آپ کو یہ یاد رہ سکے ایزیلی اور جو آئی لیب وہ اس میں میں آئیڈ کروں گی اس طرح سے پہلے ڈرائیڈ چیزوں کو اچھی طرح سے آپ بھی مکس کر لیں چاہیے ہاتھ کی مدد سے سپون کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے اس کو مکس کر لیں پھر آپ اس میں ایک کھانے کا چمچ 1 ٹیبل سپون اس میں آئل ایڈ کر دیں آئل ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں نورمل روم ٹمپریچر پہ جو پانی ہے پانی کو ایڈ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سے پانی ایڈ کرتے جائیں اگر اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور آئپ نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جانے اور جب پانیalımригی لوز سادہ رونینگ لوز ہو جائے گا تو آپ نے اس کو پانی سے دس منٹ herman اچھی طرح مکس کرتے جانے کیوں آئے اس میں بلاای آپ پانی روم جائے گا جیسے آپ اس کو پانی سے دس منٹ acceleration ح kas کریں گے ایک تو اس کا کنمبر چینج وزجئے گا اور اگر آپ اس میں زردہ رنگ بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ اپنی پھلکیوں کی زیادہ گریس فل لک دینے کے لیے اس کو آپ اس میں تھوڑا سا بلکل ایک چھٹکی زردہ رنگ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں نہیں ایڈ کیا آپ کر سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے اور آپ اس کو اس لیے زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ اس کا سائز جب تک اس کا کلر چین ہی ہو جاتا ہے اس کا سائز ڈبل نہیں ہو جاتا جو آپ نے بیٹر بنایا ہے تب تک آپ نے اس کو پانچ سے دس منٹ تک اس کو پھینٹنا ہے ایسے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو پاندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ دے دینا ہے جیسے ہی آپ اسے پاندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو ریسٹ دیں گے اور اس طرح سے اس کو اٹھائیں گے تو یہ آپ کا بیٹر بلکل ریڈی ہو چکا ہوا ہے اچھا میں نے یہاں پہ ابھی اس کو تھوڑا سا ہارڈ رکھا ہے کیونکہ پہلے میں سب سے پہلے اس کے بناوں گی بڑے پھر اس کے بعد ہم بنائیں گے پھلکیاں یہ یہاں پہ میں نے اول کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے ہاتھ کی ہٹ کے ساتھ میں نے اس کو چیک کر لیا ہے کہ اس کی ہٹ کتنی تیز ہو چکی ہوئی ہے جیسے ہی آپ کا اول بھی اتنا گرم ہو جائے تو آپ اس میں اس طرح سے بڑے ڈالنا شروع کر دیں سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ اگر زیادہ بڑے سائز میں ڈالیں گے چاہے ہاتھ سے آپ استعمال کریں میں نے یہاں پہ چمچ استعمال کیا ہے اگر آپ ہاتھ سے اس کو ڈالتے ہیں تو ہاتھ سے بھی بہت اچھی ان کی شیپ آ جائے گی تو اس طرح سے آپ نے اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے میڈیم فلیم کے اوپر ان کو بنانا ہے میڈیم فلیم کے اوپر بلکل نہیں بنانا ورنہ یہ باہر سے تو بہت زیادہ براون ہو جائیں گے لیکن اندر سے آپ کی کچھی رہ جائیں گے یہ بڑے پھلکیاں یا بڑے دھو بھی آپ نے ان کو بالکل میڈیم فلیم کے اوپر ہی بنانا ہے پہلے آپ نے اس کو ہائی فلیم کے اوپر آئل کو گرم کر لینا ہے پ پھر آپ نے اس کی میڈیم فلیم کر دینا ہے تو پھر اس طرح سے دو منٹ کے لیے اس کو اُلٹ اُلٹ کر کے ایسے ہی اس کو گھماتے ہوئے آپ نے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح جب تک اس کے اوپر خوبصوری سا گولڈن کلر نہیں آجاتا آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے اس طرح سے آپ اس کو ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو نکال لیں آپ اس کو حاف فرائی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو حاف فرائی کر لیں سیسے ماذ Braunیر بتائیں دو منٹ کی مجھے آپ اتیاج اب remake laisser میلے اب آپ ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیں پھر آپ دوسرا بیچos لیں اس کو یسانے پھلے دیکھو تو پھر جائے دیکھو کڑھا سeries مền کو ایک دفعہ مزید کر لیں تو آپ کی اس طرح سے زیادہ کرسپی بھی ہو جائیں گی اور ایک دفعہ سارے کے سارے جو آپ کی پھلکیاں یا جو بھی آپ کے بڑے ایک جسم کو کلر بھی آجائے گا اگر آپ ڈیفرن ڈیفرن بیجز کو کر رہے ہیں میں نے یہاں پہ نہیں کیا آپ یہ دیکھ لیجئے اس کے علاوہ بینکی لوگ کو ان کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے جب آپ پھلکیاں بنانے لگے تو یہ چاولوں کا چمچ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے آپ اس طرح سے چاول کے چمچ کو لے لیں اور بیٹر کو اس طرح سے آپ اوپر ڈالیں چاہے آپ چمچ کی مدد سے ڈالیں یا ہاتھ کی مدد سے یہاں پہ میں نے ہاتھ کا استعمال کیا ہے تو بیٹر کو اس طرح سے ڈالیں اور گرم آئل کے اوپر آپ نے ایک ہی جگہ پہ پھلکیوں کو نہیں بیٹر کو پھینکتے جانا ہے آپ نے چمچ کو ہلاتے جانا ہے ڈیفرن ڈیفرن جوگوں پہ آپ نے آئل پھلکیوں کو بیٹر کو پھینکتے جانا ہے تو اس طرح سے ساری جی بہت زیادہ بھی نہیں آپ نے ڈالنی دیکھیں کتنی ایک اتنی اوئل میں کتنی پھلکیاں ڈالنی ہے اتنی ہی آپ نے ڈالنی ہے اس میں اور اس طرح سے اس کو الٹ پلٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے ہلاتے ہوئے گھوماتے ہوئے جب تک کہ آپ کو لگتا ہے کہ ادھر سے کلر آیا ادھر سے نہیں آیا اس کو ہلاتے ہوئے اس کو پکا لیں کو فرائی کر لیں ٹھیک ہے اور یہ میرا ایک پیچ یہ تھیار ہو گیا دوسرا دو تقریبا میں نے یہ بیچ تھیار کیا تھے اس کے بعد میں ایک بھڑوں کا میں نے بیچ تھیار کر لیا تھا پھر ان سب کو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی ہی مزے کی بنی تھی بہت ہی مزے کی بنی تھی گھر کی بنی ہوئی اور بزار کی بنی ہوئی میں آپ جب خود ایکسپیرینس کریں گے آپ اس کو خود گھر میں اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے اور آپ اس کا ٹیسٹ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بزار کی پھلکیوں میں اور گھر کی بنی ہوئی فریش پھلکیوں میں کتنا ہی ٹیسٹ کا ڈیفرنس ہوتا ہے جب آپ یہ ٹیسٹ ایک دفعہ کر لیں گے اس کے بعد اب کبھی بزار سے بنی ہوئی پھلکیاں نہیں لیں گے رمضان میں آپ گھر میں خود ہی بنائیں گے بنا کے ان کو پیک کریں گے اب یہ میں نے صرف آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے کے لیے اتنی سی پھلکیاں بنائی تھی جو کہ ہم نے اسی وقت بنا کے کھا لی تھی انشاءاللہ جو میری رمضان پروپریشن کی ویڈیو آئے گی اس میں اس سے زیادہ بنا کے اس کو اپنے لیے بھی میں پیک کر کے رکھوں گی زیپ لوگ بیکز میں یہ بہت ہی خستہ بہت ہی کرسپی بنتی ہیں اور سب سے امپورٹن بات کہ ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جو پکوڑیوں کا مسالہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ گھر میں کیسے تیار کیا جا سکتا ہے اپنی آسانی کے لیے وہ شیئر کیا جائے گا چار مسالے کا شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ پکورہ مسالہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تاکہ آپ یہ ساری چیزیں گھر میں پہلے سے پرپیئر کر کے رمضان سے رکھ لیں اور اپنی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم نکال سکیں اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس میرے ساری ویڈیوز آتی رہیں جو آپ کے آنے والے رمضان کے لیے بہت ہی یوسفل ہونے والی ہیں کچھ ویڈیوز پہلے سے آپ کے چینل پہ موجود ہیں آپ ان کو وزٹ کیجئے اور چیک کیجئے اور یہاں پہ یہ میرا بیج یہ بھی ریڈی ہو چکا ہوا ہے اور میری یہاں پہ پکوڑیاں یا پھلکیاں جو بھی آپ کے دونوں انہیں کا نام ہے تو آپ اس سائز اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح سے چمچ کی مدد سے نہیں کرنا تو آپ کو اس سائز تھوڑا سا بڑا لکھ رہے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑ تھوڑی سی جتنے سائز کی آپ کو چاہیئے پھلکیاں آپ خود بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹر کو آپ کو تھوڑا سا پھر سے موٹا رکھنا پڑے گا پھلکیاں آپ کو اس سے تھوڑا سا ٹھیک رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میری پھلکیاں تیار ہو گئی ہیں دیکھیں آپ اس کا noise چیک کیجئے کہ اس کے crispy ہونے کا noise اس کے crunchy ہونے کا noise آپ کو بتائے گا کہ یہ کتنی ہی crispy اور crunchy بنی ہے یہ دیکھیں میری یہ اتنی بنی ہے اب میں ان کو پہلے تو میں ان کو آپ کو ایک پورٹ میں سے ڈال کے تو آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ان کو میں ائر ٹائٹ کنٹینر میں جس طرح آپ سیف کرنا چاہیں آپ کو ایزی ہو اس طرح سے آپ ان کو سیف کر کے رکھیں اور ایسی بہت ساری چیزیں آپ اپنے لئے رمضان میں پرپیئر کر کے رکھیں تانکیں آپ کے لئے ضروری نہیں کہ رمضان میں ہی آپ یہ ساری چیزوں کو پرپیئر کر کے رکھا کریں اگر آپ کی گھر کی روٹین بہت بیزی ہے یا آپ کے لئے پرابلم ہوتی ہے مارکٹ پاس نہیں ہے مارکٹ پاس بھی ہو تو آپ کا ٹائم سیف ہو جاتا ہے جب آپ ایسے پہلے سے پرپیئر کر کے چیزیں کیچن کی مینج کر کے رکھتے ہیں وہ آپ کا ٹائم سیف کرتی ہے اور آپ کو میکسیم مزید کوکنگ کرنے کا ٹائم دیتی ہیں تو آپ کو میری ویڈیو آج کی کیسی لگی ہے اگر آپ گھر میں یہ ریسپی ٹائم کریں تو پلیز مجھے کومنٹ میں بتائیے گا آپ کی کیسی پھلکیاں گھر میں بنیں اور یہ دیکھیں یہ میری بہت ہی مزید کی پھلکیاں بنیں اور یہاں پہ یہ میں نے بنیں زیادہ کچھ نہیں میں نے اس میں صرف یوگرٹ ایڈ کیا تھا اور میں نے اس میں صرف لیکٹر سلاعت کے پتے ایک دو سلاعت کے پتے کارٹ دیا تھے اور کچھ بھی نہیں اور میں نے اس میں بند کو بھی تھوڑا سی کٹنگ کی تھی بری بیگ وہ ڈالی تھی اور بہت ہی مزید کی بہت ہی مزید کی بنی تھی کچھ بھی اور پٹیٹو وغیرہ کچھ بھی نہیں اس میں آٹ کیا تھا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ بہت اچھے سنیکس چیئر کیے جائیں گے رمضان کے حوالے سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا اب اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ